کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وزیراعظم کے ایک طرف بلاول بیٹھے ہوں اور درائیں طرف شباز شریف ہوں اور آگے مولانا فضل الرمان اور ایک مل کر میسیج ہے لیکن ہوا کیا اس طب سے شمع امران خان صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے میں اس وقت سے صرف اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس شخص کی فیرونیت کے سزا اس قوم کو مت دے یہ فیرونیت سے کم کرویا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک نشانی کے طور پر ایک وبا نازل کی ہوئی ہے اور آپ کے اندر سے نہ آپ کی انہا نکلتی ہے نہ آپ کی امران خانی نکلتی ہے نہ آپ کی وزیراعظمی نکلتی ہے آپ کو گھرور کس چیز کا ہے آپ کہاں سے اترکی آئے ہو آپ جواب دے ہو اس بائیس کلوڑ قوم کے سامنے خان صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کر کیا دیا ہے آج یعنی آپ اندازہ کریں میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت لے کے آیا ہوں ایک اتنے سے جرسومے نے پوری دنیا کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے کوئی سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے اگر آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ جرسومہ کسی سائنسدان نے ایجاد کیا ہے کیا یہ جرسومہ کسی فیکٹری میں بنا ہے کیا یہ جرسومہ جو ہے وہ امریکہ نے یا چینہ نے ایجاد کیا ہے اگر آپ پر نہیں پتا کہ ایجاد نہیں کیا تو ایک بات یاد رکھیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ صرف دو علامتیں بتاتا ہے جس کی اس قد پوری دنیا شکار ہے سورہ نحل کی آیات ہیں وَذَرَبَ اللَّهُ مَسْلَمْ قَرِيَتًا قَانَتًا آمِنَتًا مُتْمَئِنَّتًا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ وہ لوگ بڑے امن و رتمینان سے رہ رہے تھے اور دنیا کی ہر طرف سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا صحیح بہت سے بہت رزق پھل آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں دنیا ہر پستیس طرح کی ہے امریکہ بھی ایسے ہی ہے یورپ بھی ایسے ہی ہے چین بھی ایسے ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے فَقَفَرَتْ بِعَنَّمُ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر دا کرنا چھوڑ دیا اچھا شکر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ بیمانی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہ شکر کے طریقے اللہ تعالی نے بتائے ہیں اگر آپ ایک قاتل کا ہاتھ روکتے ہیں تو آپ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے فَضَاقُ اللَّهُ اور اللہ نے کیا کیا لباس الجوئے والخوف ان کو بھوک اور خوف کا لباس پینا دیا مَمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ یہ وہ لوگ ہیں جسے پینے پھریں گے آپ کو خوف کا لباس بھی پینے ہوئے اور اوپر سے بھوک لباس بھی پینے ہوئے دونوں چیزیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کہ آپ نے اس آفت کے دران اللہ کے غیض و غضب کو لڑکا لائے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس وقت آپ پہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے بائیس کروڑ عوام کی آپ صرف ایک نیازی کے گھر میں پیدا ہونے والے عمران خان نہیں ہیں آپ کے گیانہ ٹیموں کی ذمہ داری نہیں ہیں یاد رکھیں اگر آپ کی مس پلاننگ سے ایک آدمی بھی مر گیا تو قیامت کے دن آپ اس ایک آدمی کے خون کا جواب بھی نہیں دے سکے آپ کو پندازہ ہی نہیں ہیں اب بلاول کی بات دوسری بات شاباز شریف صاحب لیکن شاباز شریف صاحب کو اٹھنا جائیے تھا دوسری شاباز شریف صاحب آپ کس لیے وہاں آئے ہو آپ کی ایگو اس لیے بڑی ہے کہ عمران خان اٹھ کے چلا جائے اور آپ بھی چلے جائے چھوٹی ایگو ہے آپ کی تو سیاست ہو رہی ہے نا ہم نے نہیں چھوڑا اپنا طرز یعنی کوئی بات ہے کرنے کی ہم یہاں یہ کرنے ہے تو نہیں کرو تم بات کرو تم اپنی بھئی تمہاری اگلی نہیں ختم ہوتی ہے اپنی نکل نہیں ختم ہوتی ہوتی ایک طرف وہ فیرونیت ہے ایک طرف رسی کا بھل ہی نہیں جاتا ابھی تک جل گئی ہے لیکن بھل نہیں جاتا کہ ہم نے اچھا اب بلاون نے ایک بات کی ہے اس کے اوپر میں فوکس کرنے کے لیے آج بیٹھا ہوں ان نے کہا ایمان خان صاحب کو شاید انفرمیشن خلق مل رہی ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ انفرمیشن خلق مل رہی ہے اس کی ایک وجہ پہلی بات تجھے ہے کہ جن لوگوں میں ان کو انفرمیشن دینی ہے ان لوگوں نے ان کو انفرمیشن جو دے رہے ہیں وہ وہی دے رہے ہیں جو امران خان سننا چاہتا ہے اور امران خان کیسے سننا چاہتا ہے پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اسمان صاحب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی پوری ایڈمیسٹیشن جو ہے یہ غیر ملکی پاکستانیوں کی ہوسٹیج بن چکی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں تو ان کے گھر میں ہر چیز اسائش مقرر ہوتی ہے اپنا کیا نام ہے جنریٹرز لگے ہوتے ہیں ایسیز لگے ہوتے ہیں سب کچھ یہ پاکستانیوں کو گالی نکال کے واپس چلے جاتے ہیں دیکھیں جی میں بیس سال کے بعد آیا ہوں کچھ نہیں بدلا بھئی معنی کتنی ہے یہ کتنا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے دو طرح کے لوگ ہیں جو امران خان کی ایڈمیسٹیشن میں اس وقت تو وہ ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے انگلینڈ کے رہ کے امریکہ میں رہ کے کچھ پیسہ کمالیا اور وہ طریقے استقلال طریقے حساب کو پیپل پارٹی کو نون لی کو چندہ دے سکتے ہیں اور انہوں نے چندے دیکھے ان کی امارتیں کھڑی کی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایڈمیسٹریشن کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں دوسرے وہ چھ سات لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کے اندر گزاری نہیں ہے آپ ہیلتھ کا ہیڈ پٹ دیکھ لیں آپ ایڈکیشن کا ہیڈ دیکھ لیں آپ اس کے بعد کمیونٹی ڈیویلپنٹ کا ہیڈ دیکھ لیں آپ اس کے بعد پلاننگ کے اندر دیکھ لیں آپ فیناس کا ہیڈ دیکھ لیں آپ کو سارے وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے ورلڈ بینک میں نوکریہ کی ہوئی ہیں آئی میپ میں نوکریہ کی ہوئی ہیں جن کو بلکل نہیں پتا کہ پاکستان کے حالات کیا ہے یہ دونوں وہ اندے لولے لگڑے بہرے لوگ ہیں جو عمران خان کو گائیڈ کر رہے ہیں ایک لفظ نہیں پتا کہ پاکستان میں روٹی کیسے پکتی ہے اور کھائی کیسے جاتی ہے کرتے کیا ہے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں سے گئے چالیس چالیس سال وہاں گزارے انہوں نے صرف پاکستان کو گالی دی ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ دونوں مل کے عمران خان کو اس پکچر پیش کرتے ہیں اس کے نیچے میرا بیروکریٹ جو ہے اس کی جو جیسے کہتے ہیں اس کی کمر میں سے جیسے کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی نکلی گئی ہوئی وہ وہی کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں جو عمران خان اور یہ چار کرونی سننا چاہتے ہیں ظنفی بخاری کا جواب نہیں دیا کبھی بھی نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ مسئلہ سارا یہ ہے اور اگر کبر کر کبھی کسی صورتحال ہو جائے تو اس کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کسی اور ملک میں یہ صورتحال ہوئی ہوتی تو اس سے کہتے ہیں وہ بندہ جو ہے نا غداری کے مقدمے میں اندر آیا ہوتا کسی نے بھی کیا ہوتا کھل کے سامنے بات ہو لیجئے میں بالکل بات چپانے کی بات نہیں اور منہ کے ساتھ بحث کر لیں میں بلوجستان کے رہنے والا ہوں میں تفتان کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں کون کیسے نکلا تھا کسی نکالا گیا تھا کیسے ان کے جروز باہر نکلے تھے کیسے وہ روانہ ہو گئے تھے میں ایک ایک چیز کو جانتا ہوں میرے سامنے ٹی وی میں چیلنج آ کر بتائیں میں اس کو ایک ایک بندہ لا کے دکھاؤں گا وہ تفتان کا بھی وہ طلاب علاقے کا بھی اس کے بعد وہ پیچھے وہ جو نام ہے اس کا اپنا سیندر کا بھی اور سارے علاقے کے اور وہ سفید کوئی سفید کے بھی لوگ جو ہیں وہ سارے بتاتے ہیں کہ کیسے نکلیں اچھا اور یہ سامن حال کیا کرنا کیا صورتحال کیا کرنا کیا ایسے ایسے محول میں ہم یہ کر پائیں گے کل بھی یہ سیجیشن دیتی کہ ڈسین لیا جاتا ہے کسی قوم کے مزاج کے مطابق یہ سارے جتنے ان کے لئے یہ مثالیں دیں گے ملیشیا میں یہ ہو رہا ہے انڈرنیشن میں یہ ہو رہا ہے اٹلی میں یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کا تمہیں پتہ ہے پاکستان کی قوم جب تک ڈنڈا ان کے صحیح بات ہے ان کے ہپس پہ نہ مارا جائے نہ اندر نہیں بیٹھتے میں بڑا گزالہ اسو استعمال کر رہا ہوں نہیں آج بھی دیکھیں جب تک چھترال نہ ہو نہیں بیٹھتے آج میں آیا ہوں یہاں پر صحیح قدر نہیں بیٹھتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی شخص نے کوئی پریفنگ نہیں دی وہ کہتے ہیں کرفیو بھی یہ ہو جائے کہا یہ ہو جائے وہ بھائی تیس تیس لیکن آج انہوں نے کہا ہے کرفیو لگانے سے پہلے تیاری تو کرو لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھانا ہے عثمان صاحب عثمان صاحب جب کرفیو لگتا ہے نا کوئی تیاری نہیں کرتا عمران خان صاحب کس نے تمہیں بتایا یہ جس میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ کرفیو جیسے لگتا ہے دو متحارب گروپ کھڑے ہوتے ہیں گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بازار میں لوگ لگے ہیں دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں آپ اس وقت پلاننگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں چھے دکانیں اور جلالیں ہیں پھر میں اس کے بعد کروں گا کرفیو پہلے لگتا ہے پلاننگے بعد میں ہوتی ہیں عمران خان صاحب آپ کو کس نے پھر سمجھایا ہے آپ کو پہلے اب اس وقت کیا ہے